بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ساتھ و اجماعت یہ نگار اردو کا سبق نمبر انیس پڑھاؤں گی اس کی ہم لوگ معاش بھی کریں گے اور پڑھائی بھی کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جی تو سبق کا نام ہے قومی پرچم کے آداب تو جیسا کہ سبق کے نام سے ازائر ہو رہا ہے تو اس سبق میں ہم قومی پرچم کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے اس کے لہرانے کے بارے میں پڑھیں گے کب لہر آیا جاتا ہے کس نے اسے ڈیزائن کیا اور اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہم پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پڑھائی قوم پرچم ہمارے لئے حصوصی امیت کا حامل ہے زندہ قومیں اپنے پرچم کا آداب و اعترام کرتی ہیں اور کسی حال میں بھی اس کی بہرمتی برداشت نہیں کرتی آپ نے اکثر پاکستان کا پرچم مختلف اداروں مثلاً یونیورسٹیوں کالجوں اور سکولوں میں لہر آتا ہوا دیکھا ہوگا قومی تیوار میں ہر امارت پر پرچم لہر آیا جاتا ہے اگست کے مہینے کے آواز ہی میں جگہ جگہ پاکستانی پرچم اور جنڈیاں نظر آنے لگتی ہیں تمام پاکستانی اپنے گھر محلے اور شہر کو قوم پرچم اور جنڈیاں سے سجھاتے ہیں پاکستان کا قوم پرچم سفز اور سفید رنگ کا ہوتا ہے سفز حصہ تین چوتھائی اور سفید ایک چوتھائی ہے سفز رنگ مسلمانوں کی اکثریت اور سفید یہاں بسنے والی دیگر مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے سفز اسے میں لال اور ستارہ مسلمانوں کی ترقی اور روج کی لامت اور تابناک ماضی کی یادگار ہے اس پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کے دعائی نے دیار کیا تھا یہ پرچم ہماری عزت و عظمت کا نشان ہے پرچم کے عداب کے حوالے سے دو دالبلم دوستوں اور ان کے استاد کے درمیان چودہ اگست کو سکول میں تقریب کے فوراں بعد یہ مقالمہ ہوا اب یہ سارے پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قومی پرچم جو ہے وہ ہمارے لئے خصوصی اہمیت کا حامل ہے تمام زندہ قومی قومیں جو ہیں وہ اپنے پرچم کا عدب وہ اترام کرتی ہیں اور کسی حال میں بھی اس کی بے رہمتی نہیں ہونے دیتی اکثر پاکستان کے مختلف جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ پرچم پرچم لرائے جاتا ہے اگست کے مہینے کے آغاز ہی میں جگہ جگہ پاکستانی پرچم اور جنڈیاں نظر آنے لگتی ہیں کیونکہ چودہ اگست جو ہے وہ ہمارا آزادی کا دن ہے اور اس پورے مہینے کو ہی آزادی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے قومی پرچم میں دو رنگ ہوتے ہیں سلز اور سفید اور سبز حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اور سفید کیونکہ جو کم حصہ ہے وہ مذہبی اکلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے سبز حصہ میں جو علال اور ستارہ بنا ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ترقی اور عروج کی علامت اور تابناک ماضی کی یادگار ہے اس پرچم کا ڈیزائن جو ہے وہ امیر الدین کی دوائی نے تیار کیا تھا یہ پرچم ہماری عزت و عظمت کا نشان ہے اب آگے جو ہے وہ ایک سکول میں ہونے والے تقریب کے فوراں بعد یہ مقالمہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے جی تو اب یہ مقالمہ ہے اس کے ہم پڑھائی کرتے ہیں حامید اسلام علیکم حالد والیکم اسلام حامید کیا آل ہے حالد بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کیسے ہیں حامید شکر الحمدللہ آپ سنائے چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں حالد بس کچھ سکول کا کام کرتے اور کچھ کھلتے کودتے گزر رہی ہیں حامید میں بھی سکول کا کام کر رہا ہوں اور کبھی کبھار سیر کرنے بھی نکل جاتا ہوں ظاہر ہے یا کم ستمبر کو سکول کھلنے والے ہیں آج سکول کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا حامید جی ہاں کیا آپ نے بھی سکول کی طرح اپنے گھر کو جنڈیوں سے سجایا ہے خالد جی ہاں میں تو ہر سال اپنے گھر کو جنڈیوں سے سجایا ہوں شرط پر قومی پرچم لے رہا ہوں اس بار بھی یوں میں ازادی پر اپنے گھر کو ایک دن پہلے ہی سجا چکا ہوں حامید کمال ہے آپ نے ایک دن پہلے ہی جنڈیاں خرید کر آویزہ کر دی ہیں میں تو ابھی جا کر جنڈیاں خرید دوں گا خالد بھئی میرے پاس تو پچھلے برس کی جنڈیاں اور پرچم محفوظ تھا حامید وہ کیسے میرے پاس تو پچھلے سال کے کوئی جنڈی موجود نہیں حالد کیوں کیا تم نے پچھلے سال گھر نہیں سجایا تھا حامید سجایا تو تھا مگر جنڈیاں کئی دن ہمارے گھر میں لگی رہی اور پھر پھارے بارش میں بھیگنے سے زمین پر گر کر زائع ہو گئیں جنڈا بھی اسی طرح حراب ہو گیا حالد او یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے حالد کے ایسا افسوس آج پھر نئی جنڈیاں خرید لوں گا حالد بھئی یہ باتیں تو قومی پرچم کے عداب کے حلاف ہیں حامید قومی پرچم کے عداب سے آپ کی کیا مراد ہے ان کی گفتگو سنکر قریب ہی کھڑے ہوئے استاد شعب احمد صاحب پاس آگے اب اگلے سبھی پہ چلتے ہیں شعب صاحب سر قومی پرچم کے عداب کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں شعب صاحب مسکراتے ہوئے بتاتا ہوں مگر پہلے تم لوگ تو اپنی گفتگو کے بارے میں کچھ بتاؤ حامید ذرا سے شرمندہ ہو کر میرا پرچم اور جنڈیاں پچھلے برس یوم آزادی کے موقع پر بارش میں خراب ہو کر ضائع ہو گی تھی جبکہ خالد نے اپنا پرچم اور جنڈیاں سنبھال کر رکھی بلکہ انہیں گرمیاں ویزاں بھی کر چکا ہے میں ابھی جا کر نئی جنڈیاں اور پرچم خریدوں گا شعب صاحب جذباتیوں کر بھی شابیاش خالد تم بہت ذہین ہو خالد شکریہ صاحب شعب صاحب حامد کی شرمندگی بتا رہی ہے کہ وہ آئندہ پرچم اور جنڈیوں کا اترام و عدب کرے گا حامد جی صاحب آئندہ میں اس کا خیال رکھوں گا حالد صاحب مربانی فرما کر ہمیں قوم پرچم کے عداب کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتا دیں شعب صاحب ہر ازاد ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے جس کا اترام کرنا ہر شہری کا فرض ہے کیونکہ ازاد قوم میں ہمیشہ اپنے پرچم کا اترام کرتی ہیں حامد قوم پرچم کا اترام کیوں ضروری ہے شعب صاحب کیونکہ یہ ہماری ازادی سلمیت اور خود محتاری کی علامت ہے اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک اور اس کا پرچم ہمیں بیشمار اور قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے خالد اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس مقصد کے لئے ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں شعب صاحب تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اباؤج داد کی قربانیوں کے نتیجے میں ملنے والے نام کی قدر کریں اور قومی پرچم کو لیرانے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے ذابطوں کو بھی مدے نظر رکھیں حامد سر وہ ذابطیں کیا ہیں شعب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پرچم کو تلوے افتاب کے بعد کسی بھی وقت لے رایا جا سکتا ہے لیکن گروہ بھی افتاب سے پہلے سے اتار لینا ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ جب قومی پرچم لے رایا جائے تو ہمیں اپنا روح پرچم کی طرف کر کے اترامن کھڑے ہونا چاہیے اس کے بعد شعب صاحب چند لمحوں کے لئے چوب ہو گئے خالد سر کچھ اور بھی بتائیے شعب صاحب سوچتے ہوئے بھئی بتاتا ہوں ہاں تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر قومی پرچم کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور پرچم لے رایا نہ ہو تو پاکستانی پرچم دائیں جانب ہونا جائیے اور دوسرا پرچم بائیں طرف اور اگر دو سے زیادہ پرچم لے رایا جائیں تو پاکستانی پرچم درمیان میں ہو وہ کسی پرچم سے نیچے نہ اور یہ بھی کہ اس صورت میں پرچم سب سے پہلے لے رایا جائے اور آخر میں اتارا جائے عام دنوں میں پاکستانی پرچم کو جگہ جگہ لے رایا ٹھیک نہیں اسے مقررہ وقت اور خاص خاص موقع پر لے رایا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یومی آزادی کے موقع پر قومی پرچم گھر گھر لے رایا جاتا ہے مگر عام طور پر یہ اہم سرکاری امارات اور اہم سرکاری عددداروں کی ریائشگاؤں پر لے راتا نظر آتا ہے قومی پرچم کو اس وقت تک سرنگون نہیں کرنا یہ جب تک حکومت کسی خاص وجہ سے اس کا اعلان نہ کرے وہ قومی ہیرو یا بڑے لوگ جنہیں مفاد کے بعد قومی عزاز کے ساتھ قومی پرچم میں لپیٹ کر قبر میں اتارنا ہو تو میت کو دفن کرنے سے پہلے پرچم اس کے جستخاقی سے اتار لیتے ہیں ہمیں پرچم اور جنڈیوں کو بھی سبھالنا چاہیے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو یومی آزادی کے دن غروب افتاب سے پہلے پرچم کو اتار لینا چاہیے اور کوئی جنڈی گیر جائے تو اسے سبھال کر رکھ دینا چاہیے ہم ادمیہ اندہ ان تمام باتو کا حیال رکھوں گا تاکہ پرچم کی زدہ اترام برکڑا رہے خالد ان باتو کو خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرتے رہیں تو اچھا ہے خالد بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہمیں اس حوالے سے ایک تحریک چلانی چاہیے تاکہ ہمارے بزرگ خواتین نوجوان اور بچے صاحب اس بات سے آگاہی حاصل کر سکیں اور جس پرچم کے سائے تلے ہمیں آزادی ملی ہم اس کی قدر کر سکیں خالد آئندہ میں اس بات کا حیال رکھوں گا انشاءاللہ شعیب صاحب اچھا بچوں مجھے اب گرم اٹھنا ہے اسکول کھلنے پر تم لوگ اسے پھر ملاقات ہوگی خالد اور حامد بیعق وقت جی سر اللہ حافظ شعیب صاحب جاتے ہیں اب اس پورے مقال میں سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قوم پرچم کی عداب کا ہمیں حیال رکھنا چاہیے اسے کن واقع پر لہرانا چاہیے اور کب سرنگوہوں کرنا چاہیے اور اس کی کس طرح عزت اور اترام کرنا چاہیے اسے سنبال کر رکھنا چاہیے یہ تو ہو گئی بڑھائی اب ہم جاتے ہیں اس کی مشک کی جانب مشکی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے مشکل فاز کے معنی پہلا لفظ ہے عداب عدب کی جمعہ آسلی کا آگا واقع جاننے والا اشخاص شخص کی جمعہ آدمی بشر اترامن عزت کے ساتھ بے حرمتی بے عزتی خودمختاری ازادی سالمیت کسی چیز کے پورا ہونے کی حالت مد نظر نظر کے سامنے ہو سوالات کی جانب چلتے ہیں پہلا سوال ہے قوم پرچم کا اترام کیوں ضروری ہے تو اس کا جواب ہے کہ قوم پرچم کا اترام اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری سالمیت خودمختاری اور ازادی کی علامت ہے اگلا سوال ہے قوم پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا تو قوم پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا قومی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کے دوائی نے تیار کیا تھا اگلا سوال ہے قومی پرچم میں رنگ اور ستارہ اور لال کی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں تو قومی پرچم میں جو اس کے دو رنگ ہیں سبز اور سفید سبز رنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ جو کے کم ہے تو وہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے جو یہاں غیر مسلم اقلیتیں رہ رہی ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ و حلال ہماری تابناک ماضی کی یادگار ہیں اس کے بعد ہے قوم پرچم کب سرنگون ہوتا ہے قوم پرچم کسی خاص موقع پر حکومت کے حکم پر سرنگون ہوتا ہے اگلا سوال ہے حالد نے قوم پرچم کی عداب کا کس طرح حیال رکھا حالد نے قوم پرچم کی عداب کا اس طرح حیال رکھا کہ اس نے اپنی جنڈیاں اور قوم پرچم سنبھال کر رکھ لیا اور دوبارہ سے وہی استعمال کیے اور انہیں کوئی عویزہ کیا اس کے بعد حامد سے کیا گلتی ہوئی حامد سے یہ گلتی ہوئی کہ اس نے اپنی جنڈیاں اور پرچم اتارا نہیں جس کے وجہ سے وہ بارش میں خراب ہو گئے اس کے بعد ہے اس مقالمے سے آپ نے کیا سیکھا اس مقالمے سے ہم نے یہ سیکھا کہ قوم پرچم کے عداب کے بارے میں سیکھا ہم نے اس کے بعد ہے اس سبق میں پرچم کے جن عداب کا ذکر کیا گیا ہے ان کی فیرست تیار کریں تو اس کے لئے ہم پیچھے پڑھائی میں چلتے ہیں پڑھائی کی جانب جہاں وہ ہمیں پرچم کے عداب کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ان کو ہم پوائنٹس بنا کے لکھیں گے یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ پرچم کو تلوے افتاب کے بعد کسی بھی وقت لے رایا جا سکتا ہے لیکن روبیا افتاب سے پہلے اسے اتار لینا ضروری ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ جب قوم پرچم لے رایا جائے تو ہمیں اپنا روح پرچم کی طرف کر کے اترامم کھڑے ہونا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ اگر قوم پرچم کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور پرچم لے را نہ ہو تو پاکستانی پرچم دائیں جانب ہونا چاہیے اور دوسرا پرچم بائیں جانب اور اگر دو سے زیادہ پرچم لے رایا جائیں تو پاکستانی پرچم درمیان میں ہو وہ کسی پرچم سے نیچے نہ ہو اور یہ بھی کہ اس صورت میں پاکستانی پرچم سب سے پہلے لے رایا جائے اور آخر میں اتار آ جائے یہ تو ہوگے پوائنٹس اب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں جی اگلا سوال ہے کہ آپ یومِ ازادی کے موقع پرچھت پر پرچم اور گھر میں جنڈیاں ویزا کرتے ہیں لاوازین آپ جشنِ ازادی منانے کے لیے اور کیا کیا کام کرتے ہیں اپنے اور اپنے دوست کے درمیان مقالمہ تحریر کریں یعنی کہ آپ نے پیچھے جس طرح مقالمہ پڑھا ہے اس طرح یومِ ازادی کے موقع پر اپنا اور اپنے دوست کے درمیان مقالمہ تحریر کریں کہ آپ اپنے گھر کو کیسے سجاتے ہیں اور کس طرح آپ لوگ جشنِ ازادی مناتے ہیں اگلا سوال ہے مطنقمتابی کندرزہ الجمروں میں سے درست پر ٹیک اور غلط پر کراسٹ سے نشان دے کریں قوم پرچم ہمارے لیے حصوصی امیت کا حامل ہے بلکل صحیح ہے چھ ستمبر کو سکول کھول رہے ہیں چھ ستمبر کو نہیں کھول رہے یکم ستمبر کو کھول رہے ہیں سبق میں یہی ہے یکم ستمبر کو سکول کھول رہے ہیں یہ پرچم ہماری عزت و عظمت کا نشان ہے بلکل دروست ہے اب اگلے سفر پچھلتے ہیں اگلا ہے کہ پرچم میں سبز رنگ مذہبی اقلیتوں کی علامت ہے بلکل غلط یہ سبز رنگ جو ہے وہ زیادہ ہے اور یہ ہماری مسلم اقصریت کو ظاہر کرتا ہے اگلا ہے قوم پرچم غروب افتاب کے بعد لہرائے جا سکتا ہے بلکل غلط غروب افتاب کے بعد پرچم نہیں لہرائے جا سکتا اس کے بعد ہم درزل خالی جگہ مناسب لفظ لگا کر پور کریں زندہ ڈیش اپنے پرچم کا عدو پو اترام کرتی ہیں زندہ قومیں قومی ڈیش میں آپ کو ہر عمارت پر پرچم لہراتا نظر آئے گا قومی تہوار میں قومی پرچم ڈیش کے اعلان پر سرنگو ہوتا ہے قومی پرچم حکومت کے اعلان پر سرنگو ہوتا ہے قومی پرچم کے لہرانے کا وقت ہمیں اترامن کھڑے ہونا چاہیے ان باتوں کو خود تک ڈیش نہ رکھیں محدود نہ رکھیں درزل الفاظ کا تلفظ عراب کی مدد سے واضح کریں ان پر آپ نے عراب لگانے ہے تاکہ ان کا تلفظ واضح ہو اگلا سوالے کالیم علف کو کالیم بے کے مطلقہ جواب سے ملائیں تقریب تقریب کونسی ہوتی ہے چودہ اگست کو سکول سکول میں تھی چھٹیاں قومی پرچم عدب و اترام ڈیزائن کس نے کیا تھا امیر الدین کی دوائی نے ستارہ و علال مسلمانوں کے ترقی و اروج کی نشانی اگلا سوال ہے بوز مرا کے حوالے ذمہ درزل جملے درست کریں پہلا جملہ ہے ہم ہر دن تلاوت کرتے ہیں ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں اگلے سوے پر چلتے ہیں اگلا ہے علی جوٹ نہیں مارتا تو یہ یہاں مارتا لفظ استعمال نہیں ہوگا علی جوٹ نہیں بولتا مسافر نے کہاں جانا ہے مسافر نے کدر جانا ہے پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس میں بنا پاکستان چودہ اگست یہ چودہ اور اگست کے درمیان میں یہ جو نشان دیا گیا ہے یہ نہیں آئے گا اس کے بعد یہ دوائی صبح و شام لینی ہے یہ دوائی صبح و شام لینی ہے دوائی ہوتا ہے دوائی نہیں ہوتا یہ تو ہو گیا سبق یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے سارا اور لکھنا بھی ہے اللہ حافظ شکریہ